بس خودی کا ایک اثر ہے یہ شہود اصل شہر صرر خودی کی ہے نمود جب خودی نے خود کو چوکا یا ذرا عالم پندار ظاہر کر دیا سو جہاں پنہ ہے اس کی ذات میں اس کی زد ہی اس کے ہی اثبات میں سو جہاں پنہ ہے اس کی ذات میں اس کی زد ہی اس کے ہی اثبات میں اس نے یہ طرز جدل ایجاد کی خود سمجھ بیٹی ہے خود کو اجنبی غیر پیدا کر کے خود سے بار بار یہ بڑا لیتی ہے ذو کے گیرو دار خون پھر کرتی ہے خود اغیار کا تاکہ اپنے زور سے ہو آشنا خود فریبی اس کی این زندگی مثل گل خون سے وضو کرتی ہوئی علامہ اقبال پہلے شیر میں خودی سے مراد یہاں پہ ذات انسان کی بے پناہ طاقت اور قوت جو اس میں موجود ہے اور ذات مطلق سے اس کا جو رشتہ اور تعلق ہے وہ بیان کیا ہے یعنی یہ جو ساری کائنات ہے اللہ تعالی نے خودی کے اثبات کی خاطر اور اس کے استحقام کے لیے ساری کائنات بنائی ہے پھر دوسرے شیر میں کہہ رہے ہیں جب خودی نے خود کو چوکا یا ذرا عالم پندار ظاہر کر دیا یعنی جب خودی نے اپنے آپ کو بیدار کیا تو اس نے عالمِ کبریائی کو عاشقار کر دیا اس کی ذات میں سیکڑ و عالم چھپے ہوئے ہیں سو جہاں پنہ ہیں اس کی ذات میں اس کی ذات میں اللہ تعالی کی ذات میں سیکڑ و جہاں چھپے ہوئے ہیں یعنی جہاں اللہ تعالی نے یہ کائنات پیدا کیے وہاں وہ مزید عالم اور کائنات پیدا کر سکتا ہے اس نے یہ طرز جدل اجاد کی خود سمجھ بیٹی ہے خود کو اجنبی اس ذاتِ اقدس نے اس کائنات میں دشمنی کا بیچ بو رکھا ہے اور اپنے آپ کو اپنا غیر سمجھ لیا خون پھر کرتی ہے خود اغیار کا تاکہ اپنے زور سے ہو آشنا وہ اپنے طرف سے یا اپنی ذات سے غیروں کے وجود تیار کرتی ہے تاکہ پیکار کی لذت میں اضافہ ہو جائے خود فریبی اس کی اینے زندگی مثلِ گل خون سے وضو کرتی ہوئی اس کی خود فریبیاں سراسر زندگی ہے گلاب کی طرح خون سے وضو کرنا سراسر زندگی ہے خودی خودی کا بھید